نیب ریفرنسز میں حسن عواز اور حسن عواز بری ہوں گے یا نہیں اعتصاب عدالت دو بجے فیصلہ سنائے گی ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب بولے ان کیسز میں مرکزی موزمان بری ہو چکے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نیب نے اپیل بھی دار نہیں کی وزیر آزم شہباز شریف رمضان المبارک کے آخری عشر میں سعودی عرب جائیں گے عمرہ دا کریں گے نواز شریف اور وزیر آلہ پنجاب مریم نواز بھی ہمراہ ہوں گی تمام شرائط پوری کرنے کے باوجود آئیم ایف سے معایدہ تینہ ہوا آئیم ایف نے ایکسٹرنل فنانسنگ کے انتظامات پر مزید وضاحت مانگ لی آج مخفصر بات چیت کے بعد سٹاف لیول معایدہ تیہ پانے کا امکان پاکستان کی توانائی اور ٹیکس کے شعبے میں ٹھوز اسلاحات کی یقین دہانی پاکستان اور آئیم ایف لیٹر آف انٹینٹ کو بات چیت کے بعد حتمی شکل دیں گے عوام ہو جائیں ہوشیار بجلی کا ایک اور جھٹکہ لگنے کو تیار سنٹرل پاور پرچیسنگ ایجنسی نے بجلی مزید پانچ روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست کر دی حتمی فیصلہ اٹھائیس مارچ کو نیپرا سمات کے بعد ہوگا پاکستان کا افغانستان کے سرحتی علاقوں میں صدا دی دہشدگردی آپریشن کالیدم ٹی ٹی پی کے حافظ گل بہادر گروپ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا دفتر خارجہ کے مطابق حافظ گل بہادر گروپ پاکستان میں متعدے دہشدگرد حملوں کا ذمہ دار ملکی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے افغانستان پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کا استعمال روکے کالیدم ٹی ٹی پی کی قیادت کو پاکستان کی حوالے کرنے کا مطالبہ طالبان دہشدگرد حملوں کے لیے افغان سرزمین کا استعمال روکے امریکہ نے پاکستان کی حمایت کر دی نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق خیب پختون فامے فوجی چوکی پر حملوں کے جواب میں پاکستان نے فضائی حملہ کیا فریقین مذاکرات سے اختلافات کو دور کریں صدر مملکات آصف زداری کی روسی ہم منصف ولادمیر پیوٹن کو صدارتی انتخاب جیتنے پر مبارک بار کہا امید ہے صدر پیوٹن کی قیادت میں پاک روسی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے سینٹ کی اٹھالیس نشستوں پر انتخاب امیدواروں کے کاخزاد کی جانچ پر تال کا آخری روز کاخزاد نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں 25 مارچ تک نمٹائی جائیں گی امیدواروں کے حتمی فیرہ 27 مارچ کجاری ہوگی پولنگ 2 اپریل کو شیڈیول سنی تحاد کانسل نے پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا ملک احمد بچھر قائد حضب خلاف مہین ریاض قریشی رپٹی آپوزیشن لیڈر ہوں گے سنی تحاد کانسل کے صاحب زدہ حامد رزا نے تکروریوں کا اعلان کر دیا اور سنسنی خیز مقابلے کے بعد ایج بیل پی ایسل کا ٹائٹل سامباد یونائٹڈ کے نام فائنل میں آساب شکن مقابلے کے بعد ملتان سلطانس کو دو وکٹوں سے شکست ایک سو سار پرنس کا حدف ہنین شاہ نے آخری گین پر چھوکہ لگا کر حاصل کیا شادب خان ٹارمنٹ کے بہترین کھلاری قرار اماد وسیم کے لیے پلئیر آف تی فائنل کا ایوارڈ اسلامباد یونائٹڈ کو چودہ کروڑ کی نامی رقم ملی کھلاریوں کا بھرپور جشن فلسطین کا پرچم لے کر گراؤنڈ کا چکر بھی لگایا